الحمدللہ بالعالمین والسلات والسلام علی سیدن و سلیم و علی آلیم و ارسابه و من طبیب بحسان ایلی یم الدین امام بار درس ہوئے عورتیس ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی صرف متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھی اسی صرف لے کی کچھ مزید باتیں آج بیان کی جا رہے ہیں عورتیس رہیم علیہ السلام کی کلی زندگی یہ صبر سبات کی بندگی تھی آدمائشوں مشکلوں اور مصیبتوں کی بندگی تھی اور بہت ممایاں پاچے تک بھی جاتی ہیں وہ یہ کہ بڑی بڑی قربانیوں کی بندگی تھی اللہ علیہ السلام کی اپنے اس عظیم رسول نبی کو دنیا میں پیغام دے کے پیجر تھا اس پیغام مطاب سے بڑی بڑی مجکلیں جو بھی تھی اور ملکل کو انہوں نے انگیز کیا اور مصیبت کا سامنا کیا اور جو بھی طربانی اللہ علیہ السلام کی ان سے چاہی وہ بلا تردد کے انہوں نے قربانی پیش کی جب اس دعوت میں کے آئے سب سے پہلے اپنے گھر والے کو سمجھایا اپنے اپنے جان کو سمجھایا اور بہت ہی لرن لہجے میں بہت ہی محبت بھریت لہجے میں ان کو سمجھانے کی کوشش تھی لیکن باب کا جو جواب تھا وہ بہت ہی سکتا انہوں نے ان کی شردنیس کی جار ڈکٹ کی اور دھنکی بھی اس کے بعد وہ بہت ہی محلی ہے ان سے تحضر کو دھوڑ لیا اور دھرکے بہت ہی یہ صرف تحال کی دنیا کے اندر انسان کے جو چیزیں بھی اردید ہوتی ہیں جو چیزیں انسان کے دل پر طریق ہوتی ہیں جس سے انسان کا قلبی لگا ہوتا ہے ہر وہ چیز ان کو قربان کرنی پڑی کوئی شخص اپنے گھر کوئی اپنے اہل آیاز بھی نہیں چھوڑ دیتا لیکن بہت بڑی بات تھی کہ اللہ ڈاللہمین کے پیداوں اس کی طرف ڈاوٹ نے کہا آئے تھے اس ڈاوٹ کے اندر جو یہ تربانیاں وہ سکتی تھی سب ان کو دینا تھا اور انہوں نے بہت ہی دل کے ان تربانیاں کو پیش دیا اس کے بعد جب دعوت قوم تک پہنچی مرد تک پہنچی تو اس کے بعد ان کو بہت بر مصفی کا سامنا کرنا پڑا ان کو آگ میں ڈالا لیا اس کو انہوں نے انگیز کیا اللہ ڈاللہمین ان کو خسنے جاتے ہیں پھر ان کو اپنے وطن کچھ بڑھاتا اس لیے اللہ ڈکن ہوا کہ اس وطن کچھ بڑھاتا ہے وہ نکلے اللہ ڈاللہمین ان کی مربوطہ تک وہ وہاں سے نکل گئے جو اللہ کو حکموں کا حضور کریں گے اس موقع پر ان کے لئے جب در اگلی یہ ہماری عدت اولاد ہو کیونکہ ان کو اپنے مال لانے والے کم تھے ان کی بیوی تھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور ان کی حضرت صلی اللہ علیہ السلام یہی دو آدمی ان کے حضرت ہیں اس سطح میں جب انہوں نے وطن کو اپنے حدیث وطن کو چھوڑ چھوڑا تھے وہاں سے ہونے کے لئے انہوں نے اللہ ڈاللہمین ان سے دعا کی رب کے ہاتھ دیمنا سواری ہے اللہ تو مجھے نیک اولاد ہے پھر جہاں سے جو بات موسیقی کی باتیں بیانتی گئے مصر کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے بعد موسیقی جنت اکر موسیقی کے اندر میں جن رہے لیکن پھر لوٹ کے وہ وہی کرسکین چلے جائے ارتِ حاجر وی صلی اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ بھی اس موقع پر اور ارتِ سارا لین کی شادی ارتِ حجر سکرا لین اللہ ڈاللہمین نے ایک بچہ دیا جس کا ناہم اسماعیل لگتا ہے اور ثلاث اللہ ڈاللہمین کا یہ حکم ہوا کہ حاجر کو اتبابیہ سے بنے کہ اللہ ڈاللہمین دیا کہ ان کو اور اس ردی کو اس جو شیر فار بچہ ہے اس میں جا کر مکہ کی بادی میں جو سکت بیا ہویا ہی وہاں کوئی رڑنے والا نہ تھا کوئی درد کو کوئی پیڑت ہوتا نہ تھا ایسے صورت میں وہاں جا کر کابض میں پاس ان کو چھوڑ دیا کابض بنان ہی تھا ایک اوچھی سے جگہ تھی تیلے جیسے جگہ انہیں ایک بڑا تدرت تھا وہ ہی انہوں نے جا کر انہوں کو چھوڑ دیا اس موقع پر جب وہ پلٹے اور جانے لگے واپس ان لوگوں کچھ بڑ کر تو ہرتے حضر علیہ السلام وہ ان کی طرف پیچھے پیچھے آئے اور انہوں سے پوچھے رہیں ایم تدر پتر پتر بیادر وادی اللہ دی رکھو پی آنے سنگلشن ہی ابراہیم ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کبھن جا رہے ہیں اس وادی کے ادھر کچھ بڑ گیا ہے یہاں نہ کوئی ساتھ ہے اور نہ کوئی شہد کھانے پینے کا کوئی سامانت نہیں ہے نہ کوئی ہے جسے کی انسیت اس وحشت کے دمین میں ہم کو کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں یہ کہتی نہیں لیکن وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں اور نہ کوئی جواب دیتے رہے ہیں تو انہوں نے تین بڑپا اس سوال کو دھو رہے ہیں کہ ابراہیم تم کہا جاتے ہیں ہم میں یہاں کیوں چھوڑ گیا رہے ہیں وہ جانے جائے ترکتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے رہے ہیں پلٹتے رہے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے پھر کچھ آیا اللہ کا مرکہ بھی آیا تھا یہ اللہ علمین کا حق ہے یعنی اللہ علمین کی طرف سے آپ ہم دونوں کی یہاں چھوڑ گی جا رہے ہیں انہوں نے کہا اس اللہ علمین اس بندی کا جواب تھا ایدن اللہ کی طرف سے اگر ایسی طرف حال ہے کہ اللہ علمین کی طرف سے ایسا کر رہے ہو تو اللہ علمین ہم کو یہاں ہلاکت سے بچھا جے گا ہم یہاں برباد دونوں ہوں گے ہم کو اللہ علمین بچھا جے گا یہ جماعت کے اندر دیکھیں کہ کتنا بڑا ہلاکت سے جا علمین کی توقفل ہے اور کسا یہ حسن الزم ہے اور اشید پر plane لکھر کریں کہ یہ حسن الزم اور یہ توقفل آتا جاں سے انسان کو اللہ کا توقفل جب ایمان کی دورت سے سرکات کرتا ہے ایمان کی دورت انسان کنسان پر صرف سے موجود ہے اور یہ ایمان فختہ ہوتا ہے فختہ یقین اور ایمان اللہ کا برلہ علمین کی ذارت میں تو اس سے توقفل انسان کو ملتا ہے اللہ قرآنمین کے ذات کا یہ ساتھ ملتا ہے اور اللہ قرآنمین سے جب بندہ ایمان لگتا ہے اس پر توقع لگتا ہے اور اسی سے ڈڑتا ہے اسی کی حب کی مطابق زندگی جیتا ہے نیکی بھرے عامال کو اس کو ساتھ ہوتا ہے تب اللہ قرآنمین کے ساتھ اس کا حفظم ہوتا ہے ایک ایسا ایسا کی کسی کیوں کہ ایمان تو ہو لیکن وہ بھی ڈامٹوڑ ہو اللہ قرآنمین کے توقع کا نام نہ ہو اور ساتھ ایسا ہمارے سالے کے ساتھ ملتا ہے جب ایسا بھی بندے کے ساتھ رکھا ہے تو وہ اللہ قرآنمین کی کیا توقع کرے گا پوچھے اپنی ذات کی بلسہ ہوتا ہے وہ اسباب کو گھونتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ قرآنمین تبیل کو بے پرواہ کر جیتا ہے حالانکہ وہ ہر زندگی کے ارساس ہو اللہ قرآنمین کی مدد اور اس کے سہارے پر لیتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھیں اس لی کے یہ توقع اللہ قرآنمین کی ذات کے کہاں سے آتا ہے اللہ قرآنمین کو خلفتاً کہاں سے آتا ہے ہم جب جانے کی اس تین در روح کریں تو یہی چیز ہے کہ اللہ قرآنمین کے ہمارے ایمان پختہ ہو اللہ قرآنمین کے ہمیں توقع ہو اور تخنا کے ساتھ ہم جیئے نیکی بھرے کام کر ایک نوہوں سے بنتے رہے جب ایسا ہوگا اللہ قرآنمین کا ساتھ ملے گا ہمیں اللہ قرآنمین ہمیں اپنا بنا لے گا اور جی رمضی کو اللہ علیہ وسلم اپنا بنا لیتا ہے تو اسے یہوی ضائع ہونے اور نہیں دیتا اس موقع پر جب مرتے عبرہیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جواب دیا تو وہ لوڑ گئی وہ کمول کی لوڑ گئی اور حقیقت رحمہ وسلم ان کو ہی دیر آگے اور تھوڑا آگے بنے اور پھر دعا ہم نے کعبہ کی طرف اترک کر کے یہ دعا کہ ربین نیستن تنیم دفریت بیواز گئنے کی طرح ان دبائی تک محرم ربانا دیوکم السلام فجل و خدت ممناس قروی لئیہم وردوک منا سمراتی لعایم یخیرون اے پروڑگار ہم نے اپنی ضروریت کو اپنے اہل و یال کو بیبادر طریق دیتا ہے ایک ایسی وادی میں جہاں اپیان کو دنوں میں وہاں ہم نے چھوڑ گیا ہم کو اندہ بریتک المقلم وہاں تیرا وید مقلم ہے ربانا دیوکم السلام تاکی وہ تیری کی بات کریں تیری نماز پائیں فجل و خدت منناس احمد لئیہم تو ایسا کر لوگوں کو اس کی طرف مائل کر لئے وردوک منا سمرات سمرات سرودی کریں سلوکی رودی دیں لعایم یخیرون ایسا قول باقا ہے اللہ بلاللہ ان کو ایسا کر انمید ہے کہ وہ تیرے شک خودار بن کے رہیں گے اللہ بلاللہ ان کے امانی شکسان کے اوار ہوتی ہے تو بند اس لئے انمید رکھی جاتی ہے کہ بند اللہ بلاللہ ان کو خودار ہوگا ہم کی سلیہ جندر کے سیدھوں کو احسان کرتے ہیں تو اگر وہ کوئی غلط کا حاصل کرتا ہے تو میں یاد آتا ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ احسان برح سنوکیا تھا لیکن اس کے ہمارے ساتھ اس کے برحس ماملہ کیا ہے برحس ماملہ کی کرتا ہوں تو پہتا ہی بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ بلاللہ ان کو بندوں کے ساتھ ہر حال میں احسان برحس نوک کرتا ہے لیکن ان کو بندوں کے ساتھ سے بڑی خطاہیاں ہوتی ہیں ان ان انسان کے بغے میں انسان معصیت بھی کر لیتا ہے اپنے آدھا بنیوارے کا اپنے اللہ بلاللہین نے جنمتے انسان کو محصنی ہے ان کا بغلت استعمال بھی کرتا ہے اللہ بلاللہین کی معصیت اس کی استعمال کرتا ہے یہ چیزیں بہت اور کی طرقیں بڑی سنگین ہیں بندوں کے لیے آپ بکتے دوار دے بڑی خطانہ کی دیں انسان کو ان جنوں پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے ایسی سوڑت میں جب کوئی جھوڑا جس کے اندر کچھ تجورے تھی یہی سامان دیکھتے ہیں ان نے اللہ نے حوالے کیا اپنے بیوی اور بچے کو جو ان کا بچہ جو ہی ارخار تھا اس کی کوئی زیادہ نہیں تھی وہ ماں کے روپے محفظہ ہو پانی پانی کو ماں کے روپ پر محفظہ ہو ایسی صورت میں اچھوڑ کے چلے ہیں اللہ بلاللہین کی حوالے کیا اللہ بلاللہین سے دعائیں کی وہاں جب ان کی پانی خطن ہو گیا خطن ہو گئی بچہ بہت پھلکل ہو گیا لگتا تھا کہ اس کی جانکنی کا عالم ہے ماں پریشان ہوئی بہت تعدہ پریشان ہوئی وہ دیکھا کہ پاس میں ایک پہاڑ ہے وہاں وہ چلتی ہیں اوپر جاتی ہیں دیکھتی ہیں آواز دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی دکھا جائے جس سے کہ ہمیں کوئی مدد مل جائے پھر وہاں دیکھتی ہیں کوئی ہوئی نہیں اترتی ہیں وادی میں آتی ہیں جو مروا کی طرف پڑھتی ہیں وہاں دیکھتی ہیں وہاں دیکھتی ہیں وہاں دیکھتی ہیں کوئی مل جائے کوئی دکھا جائے جس سے کہ کوئی مدد مل جائے لیکن وہاں بھی معمضہ ایسا ہی ہوا کوئی نہ دکھائی نہیں وہ ایسے ہی کرتے نہیں یہ صفحہ سے مروعہ پر مروعہ سے صفحہ پر یہ ہج کے اندر لوگ جاتے ہیں وہاں کواب کے بعد صحیح کرتے ہیں تو یہ صحیح اسی انہی کی ویجاد ہوتی ہے جو انہوں نے اس موقع پر کیا تھا سات مردبہ انسان کرتا ہے وہ صفحہ سے مروعہ مروعہ صفحہ اس طرح سے دو اور ملا کر ساتھ پر بگا کرتا ہے جو اتنی مردبہ ہے جو اتنی مردبہ حیدر علیہ السلام نے اس موقع پر کیا تھا وہاں جب وہ تو پھر ان کو آخیر آیا کہ ہم بچے کو دیکھیں کہ وہ اس کی عالم ہیں وہاں وہ پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ آواز سنائی دیتی ہیں آواز سنائی دیتی ہیں تو وہ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے صرف ان کو دھوکہ ہوا ہے لیکن ان کو دھوکہ ہوا ہے لیکن ان کو دھوکہ ہوا ہے وہاں فرشتہ اللہ حقہ لگی ان کے خوبی سے ایک آیا ہوا ہے یا قدیس کے نور دارے انہوں نے اس جگہ پر اپنی دیڑی سے اپنے اپنے بادمسک وہاں مارا تو وہاں چچوا پھوٹ پڑا وہ وہاں جاتی ہیں پانی کو لیتی ہیں اور اسے پیتی ہیں چھلوک سے لیتی ہیں اس کو کہ یہ منتشن نہ ہو جائے ادھر ادھر پھیل نہ جائے اور اس چیز پر کینہ نے اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ اللہ جالبین اسمائیل پر ہم کرے اگر وہ اس کو اس طرح سے نہ کرتے تو یہ پوری دنیا کے اندری چشمہ ہیڑ جاتا ہے لیکن اللہ جالبین اس چشمے اس طرح باروکت بنایا اسے اکمئن کی شکل ملی اور وہ اس کا پانی اس دمانے سے لے کر آج تک برابر پوری دنیا کے اندر جاتا رہا ہے آج کی سعودی امت نے اتنا اضرام کر رکھا ہے کہ وہ وہاں کے کئی شہروں کے اندر پہلتا ہے مدینہ اور جدہ بھی پہلتا ہے اس کے علاوہ جتنے حجات جاتے ہیں جتنے مطلیر مات پہلتے ہیں سب کو حقیقت ملتا ہے وہ لے کے آتے ہیں اپنے شہروں کے قرآن اپنے اپنے بسکیوں اور اپنے مرلوہ اور اپنے بسکیوں کے لارک کے آتے ہیں تو وہاں انہوں نے جب سے سنا رمکل جپاہ تو انہوں نے پیاں ارپلیں اپنے بچے کو بھی پیلائیں باشا اور اس خریفتے لے اس مجھے انہوں نے کہا لا تخاف ادائی یہاں تم ہلاکت کو بھول جاؤ تم یہاں پر بات نہ ہوئیں اس لئے کہ یہاں کئی لہاں اپنی ہاتھ کو لنکا ہو یہاں ایک گھر اللہ جسی یہ لڑکا اور اس کے پاپ ان کے بنائیں وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدَئِ یا خریفتے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ اپنوں کو برباد ہونے نہیں دیتا جو اللہ اللہ تعالیمین اس بندے کو اپنا بنا لیتا ہے اسے وہ حلاف ہونے نہیں دیتا آزمائشوں میں ڈالے گا مشکلوں میں ڈالے گا وہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیمین اس بندے کو پسند کرتا ہے اس کے درجہ کو بلند کرنا چاہتا ہے جنت جندر اس کو بلند درجہ من جائے وہ بہت پک ہو جائے درجہ اس کے منطرے پر ہو جائے اس لیے بندے کو مجھلوں میں ڈالتا ہے آزمائشوں میں ڈالتا ہے ان سے قرمانیاں لیتا ہیں اور اس طرح سے اللہ علمralوی بندے کو توفیق اور سابی لیتا ہے اس لیے کہ بندے کو اپنا بنا چکا ہے اور اللہ علمین نے بندے کو اپنا بنایا اس کے اندر پو بیا ہوتی ہے کہ اللہ علمین کسی کا اپنا بنایا بناتا ہے تو ہمیں بھی اس دنیا کے در بڑے سفرات ہیں اڈر طرح انسان ڈرار ہوا ہے مشکلوں کا سامنا ہے تو ہمیں کس جانب جانا چاہیے ہم کو کیا سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے نباتیات سے کون سفق ہم کو لینا ہے ان چیزوں میں ہمارے نگاہ ہونی چاہیے اس چیز کو ہم سمجھیں کہ ہم اللہ قلاللیم کو اپنا بنا دیں ہم اللہ والے بن جائیں ایسی صورت اگر ہوگی تو اللہ ہمارا محقب بنے گا ہمارا حضرگار بنے گا ہر موقع کے جب ہم اللہ قلاللیم کی ضرورت ہوگی اس کے ساتھ یہ ضرورت ہوگی اللہ قلاللیم کا ساتھ اس کے مدر کو بلے گی وہ ہمیں کہا وہی بات انہوں نے کہتی جو حضرگار بنے گا تھا کہ اللہ قلاللیم کو بلاکنیم کرے گا برباد بننا دے گا تو یہ فریدہ حضرگار بنے گا ان سے یہی کہا کہ اللہ قلاللیم کو اپنوں کو برباد بننیم دیتا ہے اس موقع کو وہ چیز بھی یاد پر ہے نبی کریم صلی اللہ جو حضرت کے لیے نکلے تھے غار کے اندر پنا لیے تھے آپ کے ساتھ حضرت بھوکر درانو تھے یہ دو تھے تو اس موقع پر حضرت بھوکر درانو در گئے کہ یہاں مشکین ہمارے درمائے ہیں اندرین ہے کیوں کو دیکھ لیں وہ نیچے دیکھیں گے قدموں کی طرف تو ہم کو دیکھیں گے اور مقابلے جائیں گے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے مذن کبیس نہیں اللہ وسلم سکتا ان دو ساکھ دو آجیوں کے بارے میں تمہارا دیا خیال ہے جتنے ساتھ تیسرا اللہ پرے جن لوگوں کو اللہ بنانیمین کا ساتھ دن جاتا ہے کیا وہ برواد ہوگا اللہ بنانیمین کا ساتھ چھوڑ دے گا ایسا ہڑی خرقی دین سکتا ہے تو اس موقع ان کو ایک تکلی دی تھی جو تکلی دی نہیں تھی اس کے اندر بہت مارا مغصہ اس کے اندر بھی انگوار کریں بہت بڑی بات یہ ہے اللہ بنانیمین کی ایسا ہم تبنتا ہے اللہ بنانیمین کی ایمان ہمارا اور پختہ ایمان ہو اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کے اندر تکوہ اللہ بنانیمین کا درد ہو اور اللہ بنانیمین کی اطلاق ہم مضبوطی سے تھامے رہے اس کی معصیت اور بڑی درد نہ کریں اور بشری تقاعدے کی گناہ پر اگر ہم قدم سے لنگلج ہو جائیں اور ہم اللہ بنانیمین کی طرف نکریں اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اس کے رحم کرم کو اس سے تلخواست کریں اور اس کو ہم پھر سے اللہ بنانیمین کو راضی کرنے کی پروشش کریں اور اس سے اول سالے کی توفیق مانگیں تو ایسا ہوگا تو بندے کو اللہ بنانیمین سے اپنا بنا لیتا ہے اللہ بنانیمین اپنے کو توفیق دیتا ہے تو یہ صورت خالد کمجھے اس کو کہ ہم کیسے اللہ بنانیمین کو اپنا بنا لائیں خطرات کا ہماری جانب ہیں اور ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں جب فرشتوں کی جماعت آتی ہے تو وہ نہیں جانکاتے کہ یہ فرشتے ہیں مہمان سمجھتے ہیں ان کی مہمان نواتی ملتے ہیں عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو مہمان ہے اس کے حاتر توازوں میں لگو عورت وہ اس کے توازوں میں لگے اور جب دیکھا کہ یہ کچھ اتا نہیں رہے تب اُترے عرب والوں کہیں یہ چیز یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص کوئی آتا تھا اور وہ مہمان نواتی کو قبل اللہ کرے وہ کوئی چیز کھائے نہیں پانی نہ پیئے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص دشمن بندیا جائے ہیں اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے اس موقع پر دو باتیں تھیں یا تو مہمان سمجھا کہ یہ دشمن ہے جو یہاں آئے ہیں یا کھا نہیں رہے اس میں یا یہ کہ یہ فرشتے ہیں اس کے فرشتے بھی کھاتے لیں جب باتیں ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں جو فرشتے ہیں تو وہ ادھر گئے کہ فرشتوں کا آنا یوں نہیں انسانی شکل مگر فرشتے آتے ہیں وہ یوں ہی نہیں آتے ہیں کوئی بڑا خرام بتایا جو انہوں کو اس طرح سے بیجتا ہے اور وہ در گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہی کہ ہم سے کوئی لگش ہو گئی ہماری قوم پر آداب ہو گئے آنے والا ہو یہ لوگ چلے آئے ہیں لیکن ان لوگوں نے وعدے کیا ان پر ہی تو نے وعدے کیا کہ ہم آئے ہیں اللہ کا آداب لے کے آئے ہیں لیکن اس بستی کے طرح نہیں وہ اپنے دوسرے صرف اسلام کی بستی ہے وہاں ہم آداب لے کے آئے ہیں ان کا وقت آگیا ہے اس ہی آداب لے کے ہمیں آئے ہیں آداب لے کے آئے ہیں اللہ کا آداب لے کے آئے ہیں کہ دوسری قوم پر آداب لے کے آئے ہیں لیکن یہاں راستے میں لکے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں اس موقع پر پورا گھر دیا تھا گھردیں سارا جو اندر رہتی تھی ایجاب میں اندر رہتی تھی وہ باہر آئیں درماتے کے پاس ساتھ وہ کھڑی تھی تو ان کو تلکتوں نے بشارت کی عساق کی اور عساق کی بعد یاکوب کی وہ بھائیں تھی ان کو اولاد کا ہوتی تھی اللہ کا اکنہ دیکھئے کہ اس کے بعد ان کو اولاد کی بشارت دیں کھڑتی عساق کی اور اس ساتھ کے بعد یاکوب کی بشارت دون بچ بشارت ان کے ساتھ ایک ساتھ آئی تھی ایک بہترین قسم کا بیڑا اور اس کے بعد ایسا وہ تب جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ بن بن سرائن کے پہنس سارے اندیاں بھیجنے والے تھے یہ بشارت دن موقع ملی تو وہ خوشی اس میں کہہ خوشی اور ان کو خوشی ہوئی کہ ہم کو ان کو بشارت دیں لیکن ان کی موقع سے ہی نکلا کہ میں باز ہوں اور میری شوہر وہ بھول ہیں چکے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ان کو یہ بشارت ملی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے عملدہ اور جو خوش ہوا سارے لاقرات ابرو جانتے ہوئے تو سنوکے بھی انہیں قسمتے جو آئے تھے تو ایک طرف پر بشارت نے کہایا اور دوسری طرف عقابلے کے آئے تھے جب ان کو یہ خوشوں میں ملی اور ابنام ہو گیا تب انہوں نے حرد ابراہیم علیہ السلام ان کو خوش باتیں کی اس اجات کی تعلق سے جو عذاب آنے رہا تھا کہ کئی ایسا تو نہ ہو کہ مومنی ایسا کے ساتھ راتے ساتھ پھر جائیں تو لوگ دلائیں کہ یہ عذاب جو آنے والا ہے ہر طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس سے کوئی ددن سکتے والے نہیں ہیں یہ لوگ ساتھ نکل جائیں گے ہاں ہر طریقہ یہ بیوی ہیں ان کو عذاب گھر لگا وہ مومنی بٹھ پائیں گی اس لئے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہیں اسے مطالب ان کے شیرت مطالب خود ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں گی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان عظیم شیرت سے جو عظیم شیرت کے اندر جو عثبات مجھنے ہیں ان سے ہم کو سیکھنے کی اپنے زندگی کو سوالنے کی ایمان کے اندر طرف حیط لانے کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توقع کو بڑھانے کی اور اس کے ساتھ ازن کی جو باتیں ہیں وہ سیکھیں اور اسی طرف بارے میں پائدہ ہو اور اس کے ساتھ ازن کیا ہمیں بھی دیت تو آپ دوانا ایدہ سنگیر کے ساتھ ازن کیا